السلام علیکم و بلکم پیکٹو میں نیو بلوگ اور آج آج ہم کیا کر رہے ہیں آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں ایک ولی میں پہ جو ہم بھرات پہ گئے تھے ایک اور وجہ میں پہ جانا ہے بیچ میں ایک ارسٹیٹ تھا اور آج ولی میں پہ جانا ہے تو ابھی ہم اس پر میں کریں گے رسیم بھائی ہمیں مجھے لینے آ رہے ہیں یہ چھوٹے بچے آپ کو پتہ ہی ہے کیا؟ 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 آج ہم بھائی ہمیں مجھے لینے آ رہے ہیں پھر میں ان کے ساتھ جاؤں گا پھر ہم آگے سے سر کو اٹھائیں گے سر کو اٹھانے پاتھر ہم نگلیں گے ائرپورٹ کے طرف کیونکہ جو بھمارکی ہے وہ ائرپورٹ سے تھوڑا سہ تھرین گے میں کو بتا دعا ہوں کہ میں تیار کیا ہو گئی تو میں ریڈی شیڈی ہو چکا ہوں بلکل یہ سمپل سا شلوار کمیز کھیڑی اس سے زیادہ تیار ہوگی میں کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا بس ہمیں وہاں پہ جانا ہے کھانا وہاں کھایا گف شپ لگائی اور جو جو بھی رسطے میں ہوگا انہوں کو بتا ہوں گا کہ کیا کیسے ہی ہو رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے وہ تو سٹے جو رہا ہے سو فائنلی وسیم بھائی نے مجھے اٹھا لیا ہے مطلب پک کر لیا اور اب ہم رواں دواں ہیں سر خورم کی طرف کیونکہ وہ کسی سکول میں گیا ہے ہم ہاں پہ ایک فنکشن چال رہا ہے اسکول کے مطلب ریزلٹ ہے اس پہ گیا ہے انہوں نے انہام ڈسٹریبیوٹ کرنے تھے تو اب ہم ہاں پہ جا رہے ہیں انہوں نے پک کرنے ہمارے ساتھ تو یہ بھائی بھی کچھے پیٹ بھی آئیں گے ماشاءاللہ سے لائر بن رہے ہیں وکیل اور وسیم بھائی دیکھتے ہیں درائیونگ سینٹ پہ ہمیشہ ہمیں جانتے ہیں سارے جانتے ہیں ہمیں جانتے ہوں گے تو اب ہم جا رہے ہیں خورم سارے کو اٹھائیں گے پھر اس کے بعد ہم جائیں گے سیدھا اپنی رماد ہمارے لیکن مسئلہ ایک اور ہی ہوگئے ایک اور ہی ہوگئے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور جو اسی ہے اس کو بھی تکلیف ہوگی ہے مذہب گرم ہوایں دے رہے ہیں لیکن اس کا بھی کوئی مسئلہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا جو جو بھی اب بھی دیکھیں مسئلہ بھائی کیا نا پہلے کسی مکانر کے پاس جاتے ہیں مکانر کیوں وہ یہ رہا ہو آگے تو پیپ سے ہوترا ہوتی میں نے بتا ہے سارے کو لیں گے وہ آگے سے مسئلہ دیں گے پائپ ہوترا ہوا ہے پائپ لگے گا تب ٹھنڈی ہوایں آئیں گے پھر سکون سے جائیں گے کیونکہ گرمی اتنی ہوگی ہے اس کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ماتھا بھی آیا میرے دے اوپر سے ماتھا ہے ابھی بڑا مسئلہ بھی اترہ آتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ابھی میری کمر بھی پیچھے سے بلکل صحیح والی گیلی ہوئی ہوگی خورم صاحب کی کال آگی ہے سنیے کے ذرا السلام علیکم سپیکر پر دیجئے نا السلام علیکم ہلو جی جی ہلو سر جی پیچھے مائک وغیرہ سپیکروں سے ہٹ جائے نا تب ہمیں آپ کی باز آئی ہم بس اکبر چوک پہنچنے والے ہیں وہاں کے کھڑے ہو جائیں ہاں سر ہم لگاتے ہیں لوکیشن لگاتے ہیں سر آپ نے بولا تھا نا اکبر چوک کے قریب ہے کون سا دربار چلیں صحیح ہم سمجھ گیا ہم آ رہے ہاں سمجھ گیا ہم آ رہے ہاں گولی ہو جاتی ہے دیکھیں گولی ابھی ہم گانے سنتے ہیں پھر ہم کو بتاتے ہیں اگلا سین فرم کا تو گائز ابھی اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا مجھے بی پی لوگ ہو گیا اتنا زیادہ ہو گیا بدا بی پی لوگ ہے کیا ہوا مجھے اندر اندر سے نہ میں دل بیٹھا جا رہا تھا اور یہ پہلی دفع ہوئے زندگی میں اور باتہ نہیں کیوں ابھی پھر وسیم نے بوٹر لاکھ دیا ایک چاہونک کی بہت فرق پڑھا اس سے لیکن مجھے نہیں سمجھا یہ کیوں میں ایسا ایسا کیوں علاکہ میں نے ناشتہ بھی سہید اچھے طریقے سے کیا ہوا ناشتہ بھی بغیر میں رہت نہیں سکتا بہت گبرات ہو رہی ہے جی یہ عجیب سی فیرنگ ہو گیا ابھی بہت گبرات ہو رہی ہے جی ہم ایکسل سکول کے باہر پہنچ چکے ہیں اور شکر ہے میری طبیعت بھی تھوڑی بہت ٹھیک ہو چکی ہے ابھی خرم سر آئیں گے یار سیدھے بتا دیتے ہیں میں نے بوتل پی نہیں ہے تو میں تمہیں پلاہ دیتا ہے یہ باتلیں خلت ہیں چھوٹے بات سنیں چھوٹے بات سنیں ادھر آؤ بات سنو اندر جاؤ نا اندر سار کے ایکسل سکول میں نیچے فنکشن ہو رہا ہے نا نیچے جاؤں نیچے جا کے سر کو بلا آتا ہی ہم دونوں جاتے ہیں ایک منٹ کیا کہہ رہا تھے آپ ایک دن کیا ہوگا میری شادی ہوگی ہم اسی طرح برات پر جا رہے ہیں ہم اسی طرح برات پر جا رہے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا ہے برات پر جب تمہارا ہوا شادی پر بھر اس کی شادی نہیں ہو سکتی اے گنجے ہم انشاءاللہ جائیں گے میری برات پر ضرور جائیں گے میری برات پر مجھے نہیں لگتا ہے لیکن دور جائے گی کوشش ہی ہے کہ برات پر برات کیونکہ زیادہ سفر نہیں ہوتا برات میں آپ اتنے کوٹ پہن گیا گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں ایمد کی گاڑی میں خود ہی چلاؤں گا ایمد کی گاڑی میں خود ہی چلاؤں گا چاہے میت والی ہو میت والی گاڑی نہیں ہوتی سار کیا کہتے ہیں سار آپ اس بارے میں چھیک ہے ایمد مجھے نہیں بتا کہ پہلے دیکھو یہ دیکھنا ہے کہ تمہاری شانتی ہوگی یہ بہت ضروری یہ بہت ضروری اللہ رب العزت مربانی فرماتا ہے اور آپ کی ہو جاتی ہے جو کہ بہت کم پروپیلٹی ہے میں بلاؤں گا انشاءاللہ سار بھی آپ خود دیکھیں کہ ایمد بھائی کو کھر میں جو روٹی بھی ہے وہ بیٹائیم پہ نہیں ملتی تو اس کو لڑکی کھن دے گا دوسری روٹی شانت کھاڑی میں سے پہل ہی جائے وہ مل جاتی ہے پہل ہی مل جاتی ہے اور اس کو لڑکی کھون دے گا بھی آپ کو سوچونا روٹی اس کو گردنا ملتی لڑکیاں پڑیاں لوگوں کو پتہ ہے سر لڑکیاں باکہ ہی تیرے سے بڑی ہیں باکہ ہی تیرے سے بڑی ہیں بھئی بڑی بھی ہیں اور بشمار بھی ہیں لیکن بعد دیکھیں کہ یہ ویسٹ و ٹائم ہے آپ اپنے کریئر پر فوقس دو آپ اپنے پیرنٹس کا سوچو جب شادی ہو نہیں ہوئی ٹائم آیا تو شادی بھی ہو جائے گی بڑے ہو رہے اور کیا ٹائم آئے گا ابھی بڑے نہیں ہو رہے ابھی جوانی آ رہی ہے گنجے آگے سے باتیں کرتے ہو کمنٹ میں بتائیے گا اس کے ایج کتنی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں گا میری ایج کتنی ہے آپ ضرور بتائیں گا احمد بات سنے احمد بات سنے پر وہ یہ ہے کہ جب احمد تم مجھ سے سوڈیش میں بڑھتا تھا تو اس وقت میں خود تھرڈ ایر میں تھا مجھ سے دو یا تین ماں چھوڑے ہو اچھا اور سار کی ماشاءاللہ تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے سار نے تیسری بیٹی پیدا ہوئی ماشاءاللہ آپ سے بہت خوش ہیں بیٹیاں نواز رہیں آپ کو تو اللہ تعالی زنانی بھی نہیں نواز رہے احمد بھائی ابھی ہم نے کوشش نہیں کی زنانی پسانے نائم لانا پڑتے ہیں ابھی فیلال نہیں لار ابھی فیلال اور کچھ ہو جاؤ نہیں آپ شدید سنگل ہو ابھی فیلال کچھ اور سوچو لاو لائی بہر ڈیڈ اپنی اس کی طرف تو جا نہیں جلدی سے کھانے والے سامنے لوگوں کو روڈ دکھاؤ احمد روڈ دکھاؤ سامنے لبارہ سکتا دیکھ لے کہ وہ کھانے پھر پورے پاکستان بھی کھانے اتنا خطرناک آدمی پاکستان میں تصور کیا جائے سامنے پیار سے کہتے رہتے ہیں اور آپ دیکھوں گے سامنے پیار سے درمیان ہماری ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں ہم ایک فرنڈی مول میں بڑے ہمیں اور ایک ہم سے ہمارے فرنڈ ہیں جو سیار ہے ہمارے لیکن پڑھائی کے ٹائم آمن سے صحیح طریقے سے پڑھائی بھی کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ابھی بی کام کی کلاس جا رہی ہے اور ہم دیکھیں ولیمے پہ جا رہے ہیں وہ کالج میں میڈ میں سنبھال نہیں ہے جو سسٹر میں ہیں میں لائے ہیں ہم پہنچیں کہ وہاں پہ جا گیا آپ کو دکھائیں گے آگے کیا سی یہ ہم ابھی قریب پہنچ گئے ہیں ادھر غوثیا مارکی کہ ہم سب یہ ہیں اور احمد صاحب کو میں آپ کو دکھا دوں یہ ان کو آپ جو ہے کہہ رہے ہیں میں ادھر الٹی کر لوں آپ یہ بیٹھے میں آپ دیکھیں بھئی الٹی کر رہے ہو نا بہت سب یہ سراب ہوگے گائز پتہ نہیں کیا ہوگا گائز ادھر کیا کریں اٹھو جائیں بیٹھ جاتے ہیں گائز کیا بھائی ادھر دیکھیں بھائی کوئی آخری پیغام دینا چاہتے ہیں بھائی کوئی آخری پیغام اپنے گائز جو آپ نے بنائے ہیں بھائی خوش رہیں آپ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں جس نے اس کو سبسکرائب کیا وہ ان سبسکرائب کر دیں کیونکہ کبر میں جا کے اسے سوال ہوگا تو اس کی وجہ سے ہم بھی گناہ میں شامل ہو رہے ہیں ہم فائلی شادی ہالے پہنچکے ہیں اور ہمارے ساتھ پرم سار نے دھوکا کیا دھوکا پرم سار نے اس سے کیا کہ وہ اپنے دوسری سیٹ پر چلے گی اپنے دوستوں کے پاس تو جادو انہوں نے ہمارے ساتھ ہی جانا ہے لیکن ان کو لے گی نہیں جائیں گی جب یہ ہماری طرف آئیں بلکل ہی ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے تو تو مجھے پتہ انہوں نے نہیں کھانا ہم لے گی آئیں گے بھائیں گے بھائیں گے جب وہ گاڑی میں آئیں گے گاڑی میں ہمیں بیٹھنے ہی دیں گے جب اندر ہوں گے ہمیں گاڑی کر دیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں جس طرح سخت ڈال نہیں ہوتا بندہ بھوک سے اور بنا کہہ رہا ہوتا ہے کب کھلے گا کب کھلے گا وہ چیک کریں وہ بیٹھے ہیں اور کنٹکنیوز سے مہی طرح دیکھ رہے ہیں تو سار لگی ہے بہت ڈائی ڈالی بھوک لگیا اور ابھی کھانا چھانا اس ڈبے کے اندر پڑا ہوں گا لیکن ہم کھلے گا تظہر کب کھلے گا ہمیں تظہر کریں اور بہت بہت بھوک لگی آج کیونکہ میرا بیٹھے پیل ہو تھا اسی وجہ سے تھا اب جب کھاؤں گے تو چاہت کچھ ابھی مکمل میں یہ ٹھیک نہیں ہوئی میں نے وانٹنگ کیا سب کچھ کیا لیکن ابھی بھی تھوڑا بہتنا ٹائم رہا تھا اگر سار ہمارے پاس ہا آیا ہم نے تو گاڑی میں نہیں مٹھنا میرے پاس لوگوں میرے پاس دوست فردر ٹائم اور آپ دوست فردی آگر ہیں میں بس ان کی سنا کریں خالی آپ کوئی چکر نہیں جائے ابھی اس کے بارے میں کیا خیار آپ ہے اس کے بارے میں دیکھ کہ کیا ہا رہا ہے اندر اندر کیا فیلنگ آ رہی اچھا فیل آ رہا ہے میں نے تہلی ایک جملہ بولنا ہے تیری طرفکار کی اوے گنجے خیار ہوا میں نے وہ ہے دیجے بان کریں پہل سکی بان کریں چند چشک بان کریں پر یہ پلانک کرنے والی ہمیں پلانک کرنے والی ہے انہوں سے بہت ہیں میں نے بہتا ہے پہلی کھانا کھل گئی چک کریں خوش بابا جی بھلا بہت سنوے انسانوں کی طرح کھانا چاہتا ہے فلکل سکون سے بجا اور میں بھی گرام شرط طریقے سے کھاؤں گا کھانے کے بعد میٹھیں آپ کو یہ اس کا جو آخری چیخ کباب تھا ان بھائی نے اٹھا لیا اب یہ باغ رہے ہیں ہاں اس حساب سے تو نے اٹھایا ہے لیکن لڑائی کرنے پہ آ جاتا ہے بندہ ایک چیخ کباب اس نے اٹھا لیا ہے اس نے وہ دیکھیں باغ ہے آپ یہ آپ دیکھ چکتے ہیں بھی بس لوگ یہ واپس جا رہے ہیں سارے اور آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ جو ہے نا احمد صاحب یہ تو دکھا رہتے ہیں یہ بڑا کھا رہا ہے اب دیکھیں یہ کتنا کھا رہا ہے دیکھیں اس کے کام زرہ وہ ویٹر بھی آگے ہیں کہہ رہے ہیں اٹھاؤ جلدی لیکن یہ دیکھیں اس کے دیکھیں کھانے کو دیکھ کس رہا رہا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے اب اٹھکار مارا ہے لیکن چھوڑا نہیں میں ان کو سارا کچھ ستے بارے میں بتا چکوں تو نہ بتا گنجے وہ بات آپ جیسے ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں بھوپ لگی میں کھا چکوں سب کچھ کھا چکوں لیکن یہ دردکھو نا یہ صاحب جی آخری یہ بھی آخری باس یہ آیا ہے بوتل پیرے صاحب ہے صاحب ہے صاحب ہے بتا جیوں کھا رہا ہے پہلی بار کھا رہا ہے پہلی بار پہلی بار جاتا ہے احمد ہی در سے جانا ہے وہ پیسے مانگ رہے نا مطلب جنہوں نے پیسے دینے اب یہ سایٹ سے جائے نہیں رہا احمد چالنا جائیں کدر سے ادھر سے دماغ رہا ہے کیوں ادھر اور کوئی نہیں ہے ادھر اور کوئی نہیں ہے راستہ چال دے یار اس کو بھول جائے فالنی گائز تمام صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے روڈی چھوڑی کھالی ہے صحیح ٹیٹ شیٹ ہو کے کھائی ہے سی خباہ آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے انہوں نے دیکھا ہے بلکل نہیں چھوڑتا صحیح دباغ روڈی کھائی ہے سب کچھ بھی نہیں اس نے کیا حال کی ہے یہ نہیں ہمارا ایک ہی بات ہے اچھا ہاں چلو پھر تم اپنی دیکھ لیں یہ دیکھیں جتنا ڈالا کرو اتنا یہ دیکھو یاد تو فائنلی ہم گھر کی طرف رمادو آئے ہیں یہاں پر میرا بلوگ ہوتا ہے ہم نے سر کو بھی اتار دیا اور میرے ساتھ طیب اور وسیم رہ گئے ہیں جو وسیم بھائی ابھی ہمیں گھر ہوتا رہے ہیں اور ان کا بہت بہت شمریہ ہی ہے ہمیں لے کے بھی جاتے ہیں واپس بھی لاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے صحت دے کامیابی دے احمد ہے تیرے سے جادہ جائے لوگ مجھے جان گے پتہ ہی ان سے بشاک پوچھ بھی لے یہ تو ہے اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے سبسکرائبر کی بہت ضرورت ہے ویوز بھی نہیں آرہے مجھے نہیں بتا کیوں نہیں آرہے اور سو پلیز زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور مزا آئے گا آپ کو بہت انٹرسنگ ویڈیو آئے گا ہم چیلنجز بھی کریں گے گیمز بھی کھیلیں گے انشاءاللہ بہت مزا آئے گا ہم چیلیں گے ہم چیلیں گے